ایک کچھ کروڑی ہوتا کیا کلگی چھتی کس بات تھی آنٹی نے کہا کہ دیکھو خواہ جڑ گئے تو کلنا آئیی ٹھیک ہے میں تو یہ کر پائے گی کہ ہاں 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 یہ کہ پھالا ہاں 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 کلگی کے ساتھ میں بیٹھا ہے دیتی کے بال دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو اب دیش بھائی صاحب نہ ہاں کم رہا ہے لڑپ جادہ رہا ہے ممہ کے ساتھ نہ ہاں نے دے روز کا ڈراما اب دیش کیا اٹی کہانی ساڑے بلوگ دی جو بانی ویلکم ٹو مائے نیو لوگ لوگ جی آج ہو گئے نے تیار اب دیش اور گریشہ پورے ڈیڑھ مہینے بعد ایک صبح ایک مہین نہ ہو گیا نا ایک مہین نہ ہو گیا نا ایک مہین نہ ہو گیا نا چھوٹیا نا اب دیش کتنی کنی تھی ایک مہینے بعد تیار ہو گیا نا اور آج چل لینے جی سکول آپ کیو مہینے بعد تو آج بڑک کیوٹو لگ رہے ہیں نہ ہوں نہ ہوں نہ ہوں سالو بات نہ ہی لیا سالو بات نہیں اب یہ نہ ہوں سالو بات ہی نہ ہیا نہ ہیا تو ہے بر سالو بات نہیں یہ سالو بات نہیں گریشا بھی تیار ہو گئی گریشا رام رام جی جانے کو تیار پتر جی تیار ہو گئے وہ نہیں تیار دل میں کیا حل چل ہو رہی ہے دھک دھک کرنے لگا میڈم سے ڈرنے لگا خبردار ہوشیار گریشا پدھار رہی ہے گریشا پدھار رہی ہے گریشا پدھار رہا ہے بل بنا رہا ہے بھائی میں جا رہا ہوں گریشا کے سکول جا رہا ہوں ابھی بھیا ابھی پتہ لگ ہے گریشا کے سکول سے فون ہے گریشا کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پہلے دن لڑکی گئی اور پہلے دن نہیں اس کا شروع ہو گیا بھائی بس اس کا یہی ہے روز کا تھوڑا سے اس کی نمہم کے ساتھ اس کی جو کلاس چیچر ہے اس کا ساتھ اس کی بھن نہیں رہی ہے گریشا تو چلو ابھی اس کو لے کر آتے ہیں گریشا کو لو جی بھائی آگی یہ میڈم گریشا میم پر یہ گریشا میم کا بھی کوئی پتہ نہیں آئی کیا وہاں میم تھے کیا جو تیرے میم تھے روحیلی میم نہیں تھی اچھا ہوا تو پھر کیا تو پھر بھی بکھار چڑ گیا روحیلی میرے بکھار چڑ گیا مارا کیسی نے میم نے پہلے تو کسی بچے نے میرے مجھ پر تھپڑا کیوں میرے بکھار چڑ گیا میرے بکھار چڑ گیا میرے بکھار سارے اتر جاڑے لے مانسی نے ایک کچھ کر رہی ہوتا کیا کل کی چھتی کس بات کی آنٹی نے کہا کہ جو کھا چڑ گیا تو کل آئی ٹھیک ہے میں تو ٹھیک ہے بیتے آپ تو مہا جاستی بس یہ بات تیری اچھی ہے بس دو ملن بکتر کو تو چھٹی کا بہار نہ ملنا چاہیے انہوں نے کہا دیا تو چھٹی تو چھٹی اچھا سکول کی تھوڑی چھٹی ہے سکول کی چھٹی ہے سکول کی چھٹی نہیں ہے تیر کو بولا ہے کہ بکھار ہے تو جو اگر بکھار ٹھیک ہو گیا تو پھر تھوڑی چھٹی کرنی ہے پھر تو ہم نے اگر بکھار آتا تھا ابھی یہ گریشہ پوچھ رہی ہے یہ کس کو دینا یہ دن ہے اندر جو کیشیر رنگ کر لینا جہاں پر آپ کی فیز جمع ہوتی ہے انہوں نے منگوایا تھا ان کو دینا ہے لو جی گریشہ کو بکھار چڑھا اور گریشہ کے لیے دوائی بھی لے لی ہم نے بکھار ہے نا کی ڈرامہ ہی چل رہا ہے لگ تو نیڑا رستے میں گریشہ نے بولا کہ میرے کو کچھ کھانا بھوک لگ رہی ہے اور اس کے لیے پھر ہم نے روٹی بھی دو تھالیاں وغیرہ لے لی تھی اب کھاتی نہیں ہے پہلے تو وہاں پر سر کھا رہی تھی میرے کو بھوک لگ رہی ہے میرے کو بھوک لگ رہی ہے شو کی ہوتا ہے یہ لے دو یہ کھلا دو وہ کھلا دو یہ لے دو وہ لے دو پر کھانا بھی نہ کچھ نہیں ہے آج میں اینا سکول سے جب آئی نا ایتنے گر میں تھی ایتنے گر میں تھی دوستو میرے آپ پر دو ریڑے والے کو دیکھو ان کے بلانگ گرلی ہوئی اور جب میرے گھر پر بھوک لی میں نے بھی دیکھو میرے بلانگ پچھنوں کو گرلی ہے ایتنے پسین آیا تھا ایتنے پسین آیا تھا ایتنے پسین آیا تھا پہلیوں وہ آپ پر ایک 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 ایکسرسائز کرنا ہے ایتی یوگا تھا ہمیں 20 منٹ کے لیے اکیے بند رکھیو اوم کا نام دو پھر بہت مشکل تھا ہر کاری سیدھی رکھنی ہے جیسے ماما بچپن میں جب جائکس پر بیٹھا تھا ماما سکول میں اپنی جو یہ پر مرہ آئی ہمیشہ سیدھی رکھتے تھے ہی لگی نا ماما کو ورڈانڈ پر تھی وہ اسے نام میرا سیدھی رکھو مہتی ہے اپ تو وہ اتنوش کیل ہوئی وہ سیدھی اتنی درد ہوئی وہاں پہ سپڑھائی گری سیدھر نمبر ایت تینو نمبر میں سے تینو سے تینو ملے بہت نزایا ہونے وہاں پہ ہر رو جاتی ہوں بہت نزایا رو ج سوگے جب سکول جاتی ہوں تو میں رو رو کے جاتی ہوں رو رو کے جاتی ہوں اس کو اٹھا اٹھا کے ہاتھوں کے اندر بڑھانا بڑتا تب ہی مزا آتا بہت جوڑا تو میرے کو بڑا مجھا بہت چیزا لو آگے تو اسی بھی دچوں کی ہندے شاندے تو ایتھے کی سیدھے پتہ ہی کچھ رہی ہے اورے بھائی گیموں میں بھائی اتنے مسروف ہے یہ بیری پتہ کھا گیا رہے اب افدیش بڑھانی مانتے پتہ کیا ہے ابھی تیر کو گودھ کو ہی باتا چلتا پر سب سے پہلی کتنی گنتی یہ اتنا بھولا بھالا ہے جب ہم نانی ہوسو ہی جاتے ہیں اس کو پتہ اسے کر کے کھلا ہی جو کھلا ہی جو لبس کو گلے دل پوچھو نا افدیش کھل کھایا جا پتہ پیسے کتنی گنتی بھالا ہے افدیش خود بیٹا خود کھانا چاہیے بڑے ہو گئے ہو ابھی میں ممہ کے لائیں گے چتنیا چل باتھرون سے ادھر آجا چل جاں دیکھو ارہ بھائی ارہ بھائی ادھر چلنا یار ابھی گائز یہ دیکھئے چتنیا کا پکہ ہی ہو گیا اب تو یار اس نے مانٹ آرہ چڑھ کے رہنی ہے چل 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 بہت چل یہ لو جی چل بہت مشکل ہوگا سامنا کار جن دیکھو کنی بار گرتے ہیں گرتے ہیں شی سوار میدانے جنگ میں اب جا کہ سفلتہ حاصل ہوئی ہم کو اب یہ جا رہے ہیں ہم کدن کدن بڑھائے جا پیچھے ہاتھ رکھائے جا چلو کدم کدم برائے جا پیچھے ہاتھ رکھائے جا پیچھے ہاتھ رکھائے جا چلو چلو چڑ گیا very good چڑنے کا موڑوں کو تو اترے گا ہی نہیں بس چڑے جائے گا چڑے جائے گا آج موڑی نہیں ہے مممہ نے اتنی مشکل کر چٹنگ کر کے جیت گئے مممہ نے ہاتھ لگا کے جیتایا ہے ہاتھ ہو چکی ہے اور یہ ہمارے گھر پہ گلی میں گئے کمرے میں ایک نیا ڈنڈا پائی لگایا ڈنڈا پائی کا مطلب ہے چونکی دا ڈنڈا 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 پائی ڈنڈا پائی ڈنڈا ڈکڑا لگا 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 ل ملہ راacağım بلو را تمہر پتہ نوان کو ہم خدا ہے س группا تو پسنوں کے رویے ملو را تخت کنی ہم اکیار اپنی کھومی بچہ نوان بلو را ہم ٹکتا بھی تو ہم انڈور گیمز خل رہے ہیں ہم نہیں کھل دی رہے ہیں ہم اس نے گھر میں ہے اسے چل رہے ہیں کمسے کا بیٹنا تو پھرو ہے مممہ بھی آج پاپا کمسے کا محضور چلا رہے ہیں اور مممہ نے اسی بند نہیں کریا چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں ایسے مممہ کی عادت ہوتی ہے یہ جتنے بھی گھر میں مممہ ہوتی ہے وہ اسی بند کر دیتی ہے نہیں زیادہ بجلی فوق نہیں یہی کہتے ہیں جتنے بھی لیڈیز ہوتے ہیں سب ہی ایسے کہتے ہیں سب ہی لیڈیز ہوتے ہیں تیرے کو چھوڑکے تو لیڈیز نہیں ہے ہاں ہاں کیا بول رہا ہے کہ جانس ہوتے ہیں ان کو کام ہے پیسے بل کرنا تو ان کو ٹائشن تو ہوتی نہیں ہے تو جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ اپنے مل کرتی ہیں تو ساری پیمٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ جانس ہی کرتے ہیں ہاں جیسے اوڈیش یہ دیکھو بائی آئے سارے بس گھر میں گیمنگ گھر میں گیمنگ چل رہی ہے یہ والی دیکھو یہ والی دیکھو وہ اس کا وندہ مرگ رہی ہے اس کا وندہ مرگ رہی ہے وہ اس کا وندہ مرگ رہی ہے کیا دیکھتے ہو وہ اس کا وندہ مرگ رہی ہے اس کا وندہ مرگ رہی ہے جانی جانی چسمن اچھا اس فلم میں سو گائز اس ودا مچومچ اور سب میمو سے کرتے ہیں ہم بول سے کریں گے کیا کریں گے بول کو جس کے آن سے آن سے گیرگی گیرگی جس کا گریشا نے گرا دیا ایک ہی اسی سے ہی کھیل لیں گے پہلے افدیش کی باری جو افدیش ہار گیا تو پھر گریشا کے باری ٹھیک ہے نہیں بٹا وہ والی نے وہ پلاسٹک نہیں ہے وہ ٹینس کی بولا تو پھر ایک ہی سٹارٹ ٹین راؤنڈ میں سے افدیش نے ایک راؤنڈ پار کر لیا ابھی گریشا ابھی گریشا کی باری ہے چلیے کی باری دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے گریشا جیتے گی کیا افدیش سٹارٹ جو باری دیکھتے ہیں جیت گئی گریشا بھی جیت گئی پر اس بار کوشش بہت کی تھی اب دیش نے گندے کام کرنے کی نیچے یہ ڈھککن پھینک دیا تھا کیونکہ وہ گر جائے یہ ویلن جو ٹھائرہ یہ ہیرو ہے ہی نہیں ہے اب بس کر یہ کار پائے گی کہ نیچے دیکھنا گریشا ہلکا سا نیچے بھی دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا بیٹا دیکھنا پڑے گا ہلکا سا دیکھنا پڑے گا ایک رانگ ایک رائٹ گریشا کے دونوں ہی رائٹ دونوں صحیح ہو گئے چلیے کوئی بات نہیں تھوڑی تو مستی چلتی ہے لکھ کس کے ساتھ ہے اب دیش کے ساتھ ہے کیونکہ لکھ اب دیش کے ساتھ ہے کیونکہ گرین کلر کی بول ہے اور گرین کلر کی اب دیش کی سپیکس ہے نائے 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 نائ اب دیش نے چلنا شروع کر دیا ہے ابھی راؤنڈ چل رہا ہے فرسٹ یہ سیکنڈ یہ چلو 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 یہ سو اس گیم کا وینر جو ہے وہ ہے گریشا چو تنیا کا دیکھتے ہیں کہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں گیم و چلیا گیم و چلیا لاشت راؤنڈ ہے فائنل راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ ممہ کر پاتے ہیں ساتھ میں چلیا کہ نہیں بوتل گری ہو اگر بوتل گری بوتل بھی نہیں اور بال بھی نہیں بہت اچھی پرفارمنس کی گڑوان را دکا وہ ہے گریشا سٹھی اور اس کو ملتا ہے یہ مل رہا ہے بھوک پڑی ہے بھوک پڑی ہے ان لوگوں کو یہ رہا اس کا پرائیس جو نیچے گر گیا اب دیش کو مل گیا پرائیس چتنیا اگر تو ان لوگوں کو اچھا لگ دا ہوں تو ہمارے لوگوں کو لائک کر دیجی گا سبسکرائب کر دیجی گا ساتھے کو لے بائی بائی تو ان لوگوں کو لے بائی بائی سبسکرائب کر دو لائک کے بڑک سے وہ تھپا مانے اور اپنا موبائل توڑ لے نا موسیقی